اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہاں آج آپ میری انرجی تھوڑی سی ڈاؤن فیل کر رہے ہوں گے کیونکہ آج میرے ساتھ ہوا ہی ایسا واقعہ اور کوئی بھی میری جگہ ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا اور اس کو پتہ ہو کہ کوئی اور جیرنٹس گھر میں نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے آپ کے علاوہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں خیر میرے اندلاؤز بہت اچھے ہیں پر مجھے اس وقت لگ رہا تھا کیونکہ ایک بیوی کے لئے اس کا شہر ہی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی چھت ہوتی ہے اور پتہ نہیں ایک اور مجھے کیوں ایسی باتیں لگتی ہیں جو اپنے میاں بیویاں آپس میں بہت پیار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پیار میں کوئی دکھ آتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں اندر سے فیلنگ آتی ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا کہ صبح ہم اٹھے جس طرح کی روٹین ہوتی ہے ہزبن میرے آفیس جانے کے لئے ریڈی ہوئے اور آہستہ آہستہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو میں بھی سوچنے لگی کہ ایسا کیسے درد ہو سکتا ہے کہہ رہے ہیں بیک پہ درد ہو رہا ہے اب وہ کہتے رہے پھر میں انہوں کو بولا کہ ایسا کہنے آپ آفیس نہیں جائیں انہوں نے بلا نہیں آج لازم ہے تو آج تو مجھے لازمی جانا ہے سارا وائند اپ کرنا ہے کام پھر ایسا ہوا کہ ریڈی ہو کے پورے ناشتہ کی انہوں نے پروپر پھر وہ نیچے سیڑھیوں تک سٹیئرز تک چلے گئے پھر وہاں سے وہ واپس آئے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا انہوں کو تھندے پسینے آئے بہت پریشان تھے اور ایک دم سے نیچے کی طرح بینڈ ہو گئے تو پھر مجھے بھی یہ ہوا کہ اب تو کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے جلدی جلدی میں نے بایا پہنا جلدی 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 ڈاکٹر کے پاس جانے کے چکر میں پھر میرے جو نندوئیں ہیں بچارے بہت اچھے ہیں انہوں نے کہا میں آتا ہوں آپ اکیلی کہاں لے کے جائیں گی آپ ایک لیڈیز ہیں پھر وہ جلدی سے آفیس سے آئے رکشاہ لے کے آئے کیونکہ اتنی بھی میرے میاں کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ گاڑی یا بائک چلا سکتے پھر وہ لوگ آئے رکشاہ لے کے آئے جب تک پہنچے میرے میاں لوڈ پورٹ ہو رہے تھے کہ ان کی اتنا پیچھے بیک میں درد ہو رہا تھا پھر ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ کڈنی کا درد ہے یہ کڈنی کا درد ہے اگر کوئی انسان پر پانی نہ پی رہا ہو اور پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے یہ مسئلے ہو سکتے تو آپ کو پانی کا انٹیک زیادہ لینا چاہیے پھر بہت طرح کی انجیکشنز ان کو لگے بہت طرح کی ان کو ڈریپس لگیں اس کے اندر انجیکشنز لگے بہت ساری چیزیں ایک دو تین گھنٹے کا پروسس تھا جو ہم لوگ گئے تھے اور باپس آئے ہم بارہ بجے تو تین گھنٹے کے اس پروسس میں یقین کریں میرے میاں تو آدھے ہو گئے تھے اور میں ان کو دیکھ دیکھ کے اور میں یہاں آپ سے مزید بات کرنا چاہتی تھی پھر میری نند آگئی پھر میں نے جلدی سے وائنڈ اپ کر دیا اور آگے میں آپ سے کلپ بھی شیئر کر دوں گی جہاں وہ آئیں ہی ہیں اور یہاں میرے میاں کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی انہوں نے فوراں آکے پہلے پین کلر لگایا تاکہ ان کو آرام آئے اور جب ڈریپ وغیرہ لگائی تو تھوڑا سا آرام تو خیر مرد ہیں وہ تھی تکلیف بتا نہیں سپا رہے تھے اگر عورت ہوتی تو یقیناً وہ اپنی تکلیف بتاتے تو بس یہی والی بات ہے کہ بہت مشکل سے یہ وقت گزرا تین چار گھنٹے بڑے سٹریس فل تھے بس اللہ تعالی نے خیر خیریت سے ہم ماں سے فری ہو کے آگئے دوائی وغیرہ دے کہ اتنی حمت ہی کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے ٹک شے میں تو بس دکھا میں نے بھلا تھوڑے سے میرے ویورز کے لئے دکھا دیں کہ آپ کتے تکلیف میں میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے ان سے شیئر کرنے کے لئے تو میری جو ولوگنگ ہے وہ بلکل سمپل ہے اور بلکل ریالیسٹک ہوگی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں آپ کو وہ ہی شیئر کروں اب کیسی طبیعت ہے سنیں آر آرام کریں اللہ تعالی آپ کو ٹھیک کر دے بھائی میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صحیح کر دیں میں تو آپ سے زیادہ میں پریشان ہو جاتی ہوں اگر آپ آپ کو کچھ ہو جائے تو صحیح ہے نہیں نہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے پریشان نہیں بس یہاں میری نند آگئی تھی پھر ان کے لئے میں نے جلدی سے چائنیز میکرونی بنائی پھر بچوں نے اور ہزمنڈ نے بھی وہی کھائی اور میں یہاں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میری نند اندر واشروم میں گئی تھی بیٹے کو لے کے تو میں نے جلدی سے ایک کلپ بنا لیا کہ چلو خاموشی سے بنا لیتی ہوں آدموں کو اتنی نالیج نہیں ہوتی پھلی سمیٹھو سارا گھر آپ سمیٹھ دو ٹھیک ہے حرین اپنا بیک سمالو اور بس میں یہاں اپنی ساس کے روم میں تھی تو میں نے بلا تھوڑا سا آپ کے لئے کلپ لے لوں تو بس مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میری ہزمنڈ کو بھی اور بس اچھی اچھے کومنٹ کیجئے گا اور بس آج آپ سے میں بلکل نہیں کہوں گی کہ مجھے لائک اور سبسکرائب کریں آپ کا پسند آئے تو کر دیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ